سوسائید پریونشن ڈے دس سپٹیمبر کو دنیا خودکشی کو کیسے بچایا جا سکتا ہے اس کا دن بناتی ہے میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں بحیثیت ہے مینٹل ہیل سائیکولوجسٹ کہ ایک خودکشی جو ہر چالیس سیکنڈ کے بعد دنیا میں ہوتی ہے ہر دوسرا شخص جو دنیا کے اندر ذہنی دباؤ کا شکار ہے ہیلپلیسنس کا سفر ہوپلیسنس پہ آ چکا ہے ناؤمیدی اتنی اندیرہ ہے کہ انسان اپنی زندگی ختم کرنے کے لئے تیار ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے اور اگر ہمارے پاس آس پاس لوگ ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو کیسے بچایا جا سکے سائیکولوجی فرسٹ ایڈ کے اندر ہم کہتے ہیں لک، لسن، اینڈ لنک یعنی دیکھو کہ کون شخص ہے جو تنہائی کی طرف جا رہا ہے وہ کون شخص ہے جس کو ہاتھ ملانے کی ضرورت ہے جس کو کاندھے سے لگانے کی ضرورت ہے جس کی آنسو پوچھنے کی ضرورت ہے جس کو سننے کی ضرورت ہے یعنی وہ توجہ کے لئے سگنل دے رہا ہے اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو سن لیں تو ہم نے دیکھا ہم نے آس پاس دیکھا کہ کون وہ شخص ہے جو زندگی سے مو موڑ رہا ہے اور ہم نے خود آگے بڑھ کے کوشش کی کہ ہم اس کو سن لیں اور سننے کے بعد جب ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اس کی یہ جو یاسیت اور مایوسی اس انتہا کی ہے تو پھر ہم اس کو لنک کر دیں کسی ماہرِ ذہنی صحت کے ساتھ تو ہم اس کی زندگی کو بچا سکتے ہیں اس بات کا انتظار نہ کریں کہ ہم اس کی مدد کیوں کریں جس نے ہم سے مدد کے لئے نہیں کہا وہ شخص آپ سے مدد کے لئے نہیں کہے گا آپ کو اگر واقعی انسانیت سے پیار ہے تو آپ آگے بڑھ کے اس کی مدد کریں گے یہ ہمارے اوپر واجب ہے ہمارے اوپر فرض ہے آئیے سوسائیٹ پریونشن ڈے پہ آج یہ اہد کریں کہ ہم اپنے آس پاس وہ لوگ جو زندگی سے مایوسی کی بات کرتے ہیں کم از کم ہم ان کی سن لیں سوسائیٹ پریونشن ڈے پہ